خوب باری کر کے مریض کو پلا دیں اس کے آپ نے چار حصے کرنے ہیں اس دعائی کے جب بھی پلا رہا ہے ایک حصہ پھر دوسرا حصہ پھر تیسرا پھر چوتھا حصہ چار وہ حصے ختم ہو جائے گے یہ ایک دن میں تین دفعہ پلایں اگلے دن پھر نہیں پلا رہنے اس طرح کرنے آپ تو یہ ریت مسالے کی گردے کی آؤٹ کر دے گی تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ گردہ واں مسالہ رے کہتے ہیں ریت کو ایک پتھری ہوتی ہے ایک ریت ہوتی ہے یہ ریت جو اس کو آؤٹ کرتا ہے گردے میں سے مسالے میں سے اس ریت کو جو بہت تکلیف دے ہوتی ہے کبھی نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی ہے دوائی خالوں نکل جاتی ہے ورنہ پھر رک جاتی ہے ریت کا یہی سلیکہ طریقہ ہے آؤٹ ہونے کا ایک دم یہ آؤٹ نہیں ہوتی ارہر کے پتے یہ درخت بھی سامنے یہ بوٹا سامنے یہ جاڑی سامنے یہ دال اس کی جو پھلیاں رکھتی اس میں سے دال لکھتی ہے دال لوگ پکاتے ہیں ہنڈی میں ارہر کے پتے ایک طولہ اور سنگی یہودہ ایک رتی آٹھ چاول کے برابر ہے بہت باری کریں لگ لگ بہت باری کریں اب اس کو اس میں پانی ڈالیں چینی برائے ڈام ڈالنی ہے خوب باری کر کے مریض کو پلا دیں اس کے آپ نے چار حصے کر لے ہیں اس دوائی کے جب بھی پلانا ہے ایک حصہ پھر دوسرا حصہ پھر تیسرا پھر چوتھا حصہ چار وہ حصے ختم ہو جائے گے یہ ایک دن میں تین دفعہ پلائیں اگلے دن پھر نہیں پلانے اس طرح کانا ہے آپ تو یہ ریت مسادے کی گردے کی آؤٹ کر دے گی تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ موسیقی